موسیقی تلگر ایک فرس میں دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب پاکستان کے سابق وزیر آدم عمران قان کو ڈسٹریک انڈ سیشن کوٹ اسلام آباد کی جانب سے تین سال قید کی سزا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ آئد کی جانے کے بعد لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ڈسٹریک انڈ سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی چیرمین عمران قان کو مجرم قرار دیا ہے عمران کے خلاف فیصلاتیں ہی پاکستان پولیس نے بھی کاربائی کیا انہیں لاہور سے گرفتار کر لیا گیا خانونی باہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سزا سے عمران قان کا سیاسی کریر قتم ہو سکتا ہے نومبر کی آغاز سے قبل ہونے والے عام انتخابات میں عمران کے حصہ لینے کے امکانات بہت کم ہیں پولیس نے چیرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک میں ان کی رہشگاہ سے گرفتار کیا پولیس کا کہنا ہے کہ عمران قان کو کوٹ لگ پر جیل منتخل کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی پنجاب کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سکھی جانے والی ہے ٹویٹ میں ان قبروں کی تصدیخ کی گئی کہ عمران قان کو کوٹ لگ پر جیل منتخل کیا جا رہا ہے قبلہ دی عظیم ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد میں جج ہمائیوں دلاور نے توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے سے متعلق درخاص مسترد کرتے ہوئے چیرمین پی ٹی آئی کو تین سال قائد کی سزا سنا دی تھی اور ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آیت کیا توشہ خانہ کاربائی کیس کی سماعت تین مرتبہ وقفے کے بعد شروع ہوئی عدارت نے فیصلہ سنا دی وے کہا کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں ملزم کرپ پریکٹیسز کے مرتقب پائے گئے ہیں ملزم نے جان بوچ کر الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات ترج کی جمع کشمیر کے سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اور دیگر اہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے پولیس نے انہیں باہر آنے سے رکنے کے لیے گھروں کو تالے لگا دیئے گئے محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر اس پر غم کا اظہار کیا دوسری طرف محبوبہ مفتی نے مرکز کے ان تمام دعووں پر تنخید کی کہ جمع کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد معمول کی صورتحال قائم ہوئی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ سپریم کورٹ جو آرٹیکل تین سو ستر کی منسوقی کی تحقیقات کر رہی ہے یہاں کی صورتحال کا نوٹیس لگی مرکزی حکومت کو جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت سے مطالق آرٹیکل تین سو ستر کو منسوق کیے ہوئے ٹھیک چار سال ہو چکے ہیں اس پر منظر میں پولیس نے جمع کے قائدین کو گرفتار کر لیا سہلاب سے انہوں نے نخصانات کا جائزہ لینے کے لیے ڈائریکٹر فیشریز محمد فاروق نے آج آری پل اور ترال تحصیل کا دورہ کیا ان کے امرہ ڈسٹک آفیسر فیشریز پلواما منظور احمد سامون بھی موجود تھے اس موقع پر ڈائریکٹر نے بتایا کہ بچھلیوں کا کوئی بلا نخصان نہیں ہوا ہے جبکہ فش فارمز کے اردگرد برنڈز کو نخصان پہنچا ہے پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جس کی اطلاع بعد میں دی جائے گی ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ بہنکمہ کے پاس مختلف فائدہ من اسکی میں ہے اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس کے مات سے فائدہ اٹھائیں بڑی سے کلوڑ برسٹ کی وجہ سے تگیانی آگئی ہے یہ جو نالے ہیں نارستان کا نالا وہ بھی بہت سالے چھوٹے چھوٹے نالے ہیں میں تگیانی آگئی ہے تو ہمارے جو یہ ریسویز ہے کچھ ایک دو جگہ پر یہاں ان میں جو سائیڈ میں بند ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے لائیو سٹا کا کوئی خاص ڈیمیج نہیں ہوا ہے اگر کچھ ڈیمیج ہوا ہے تو میں نے اپنے ڈسٹک افسر کو کہا ہے ان کا ٹیم وہ جائزہ لے رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ ڈیمیج کی کوئی پریشانی ہے ہی نہیں تو جتنا بھی تھوڑا بہت اگر کچھ ڈیمیج ہوا ہے تو وہ اس کی ایسسمنٹ کر رہیں گے یہ ڈسٹک پلوامہ میں کی بات اگر ہم کہہ رہے ہیں ایک سو پندرہ یونٹس ہمارے یہاں فنکشن ہیں پریویٹ سیکٹر میں اور سرکاری سیکٹر میں بھی ہمارے کچھ یونٹس یہاں چل رہے ہیں کچھ فارمز ہماری چل رہے ہیں تو ایٹی میٹر ٹن جنوبی کشمیر کے زلے کولگام کے جنگل علاقے ہالن میں جاری آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے تین فوجی اہلکار زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گئے فوج کی چنار کور نے اپنے ایک ٹوٹ میں کہا جنگجوں کی موجودگی کے بارے میں مصدی خیط تلہ محصول ہوئے پر سیکیورٹی فورسس نے چار اگس کو کولگام کے ہالن کے بالائی علاقے میں آپریشن شروع کر دیا ایٹوٹ میں کہا گیا کہ جنگجوں کے ساتھ فائرنگ کی تبادلے کے دوران تین فوجی جب آنز زخمی ہو گئے جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گئے علاقے میں آپریشن ہنوز جاری ہے منشیات کے خلاف جنگ کو جاری جکتے ہوئے بارمولہ پولیس نے محمود پورا پٹن میں ناکہ چکنگ کے دوران ایک اور منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے نشاب اور مواد برامت کر لیا پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ اس ڈی پی او پٹن محمد دباس کی نگرانی میں پولیس کی ایک ٹیم نے محمود پورا پٹن میں ناکہ چکنگ کے دوران ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا وہ نے کہا کہ بسکرہ منشیات فروش اپنے کاندھوں پر ایک تھائلہ لیے چل رہا تھا کہ پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی اس سے فرار ہونے کی کوشش کی تاہم اس کو دھر لیا گیا گرفتار شدہ کی شراخت حلال احمد لون والمحمد صلی اللہ لون ساکین محمود پورا پٹن کے طور پر ہوئی ہے پولیس بیان میں کہا گیا کہ تلاشی کے دوران اس کی تحویل سے چورہ کلو خشکش کا بھوسہ جیسا مواد برامت کیا گیا پولیس نے زیمن میں پولیس ٹیشن پٹن میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایک کیس درج کر کے تخواہ شروع کر دی ترکی کے صدر رجب طب اردوان اگست میں دوسری بار خلیج کے دورے پر جانے والے ہیں اور سپٹمبر میں جرمنی کا دورہ کریں گے ہفتے کے روز ذرائع کے حوالے سے یہ تعلیٰ دی گئی اردوان کے شیڈول میں بحرین اوبان کوئت اور عراق کے دورے شامل ہیں ریپورٹ میں کہا گیا کہ ستمبر میں ترک صدر جرمنی کا سرکاری دورہ کریں گے ریپورٹ کے مطابق اردوان ہندوستان میں نو سے دس ستمبر تک ہونے والے جی ٹونٹی سپٹمبر تک اخواہ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی شرکت کریں گے اس سے قبل جولائی میں اردوان نے سعودی عرب قطر اور متحدارہ بیمارات کا دورہ کیا تھا ان دوروں کی دوران متعدد ماہدوں پر دستخط کیے گئے جن میں ترکی اور متحدارہ بیمارات کے درمیان کل ملا کر پچاس اشاریہ سات ارب ڈالر کے تیرہ ماہدے شامل ہیں اس دورہ کے نتیجے میں ترکی کے ڈرون ڈیولوپر بائیکر جو اپنے بیکار ٹارجنگی ڈرون کے لیے جانا جاتا ہے سعودی وزارت دفعہ کے ساتھ تاؤن کے معاہدے اور حصول کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں آبنائے کرچ کے جروبی حصے میں یوکرین کے ڈرون حملے کی وجہ سے روسی آئیل ٹائنکر سگ کنخصان پہنچا ہے حالانکہ جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے اور حملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا ہے نور سکھ شہر کے میری ٹائم ریسکیو اور کوارڈینیشن سنٹر نے ہفتے کے روز یہ اطلاع دی کوارڈینیشن سنٹر نے کہا جہاز کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ اب بھی تیر رہا ہے عملہ جہاز پر ہے دو ٹیک بوٹس کے ساتھ چل رہے ہیں انجن روم کے خریب وارٹر لائن میں شگاف ہے اور پانی پہلے ہی آنا بند ہو گیا ہے وارٹر ایریا میں تیل کار اصاؤ نہیں ہے روسی فیڈل ایجنسی فار میری ٹائم اور ریورڈ ٹرانسپورٹ نے کہا کہ تباہ شدہ ٹینکر آبنائے کرچ کے جروعی حصے میں آبنائے کے داخلی راستے پر ہے اخوائے متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ماہرین نے افغانستان میں دو کروٹ دس لاکھ سے زائد لوگوں کے لئے امدادی فنڈنگ کے سنگین قلعہ سے قبردار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ امداد پہلے ہی کم کر دی گئی ہے اخوائے متحدہ کے امدادی امور کے رابطہ دفتر نے کہا کہ سال کا نصف سے زائد اور ساگ گزرنے کے ساتھ پورے افغانستان میں تقریبا نصف آبادی کے لئے تین ارب دو کروڑ امریکی ڈالر کی اپیل کے مقابلے پچیس پیس سے بھی کم مالی امداد فراہم کی گئی ہے اور سی اچھے نے کہا ہمیں ایک ارب تین کروڑ امریکی ڈالر کی مالی امداد کی شدید کمی کا سامنا ہے ناکافی وسائل خوراک سبے دیگر سپورٹ چینز کے ٹوٹنے کی خطرے کی وجہ سے بہت سے پروگرام پہلے ہی قتم ہو چکے ہیں یا کافی حد تک کم ہو چکے ہیں دو سال قبل حکومت کی افواج اور طالبان کی دربیان بیس سال جنگ کے قاتمے کے بعد افغانستان شدید اختصادی زبال کا شکار ہے شبال مغربی امریکی ریاست ایڈو میں جماکو نوجوانوں کو کیمپ کے لئے جانے بالے ایک سکول بس حادثے کا شکار ہو گئی جس سے گیارہ نوجوان زخمی ہو گئے پولیس نے یہ اطلاع دی ایدہ اوہ سٹیٹ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ گیارہ زخمیوں میں سے سات نوجوان سنگین طور پر زخمی ہیں بس میں سبار تمام طلبہ کو مقامی اسپتالوں میں منتخل کیا گیا ہے حاصل کی وجہات کا پتہ لگانے کے لئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں یہ بس سمرکم پروگرام کی چار بسوں میں سے ایک تھی اور اس میں تیرہ سے اٹھرہ سال کے عمر کے تقریباً تیس طلبہ سبار تھے آخر میں سرخیہ ایک بار پھر تین زقائر آپ سے اپولیشن جباتوں کو پلائے جائے گا پانی میشن بھگیرہ تاسکیم کے تحت عوام کوش شفاف پینے کا پانی کیا جرائے فراہم اہوان اسمبلی میں وزیر کے ٹی آر کبیان تلگانہ اور اندرہ کے درمیان زبردستی کا رشتہ کس نے جوڑا عزائم رکھنے والے کے سی آر اور کانگریس کے درمیان کوئی موازنہ نہیں اسمبلی میں دہی اور شہری ترقی پر مقتصر مندتی مباعث کے دوران کے ٹی آر کبیان تلگانہ حکومت میں اندرون چوہویز گھنٹ محلوق صحف الدین کی بیوہ کو فراہم کی راحت وزیر کے ٹی آر نے ڈبل بیڈ روم بلازمت اور بیوہ وظیفے کی دستاویزات کی حوالے وزیر داخلہ محمد محمود علی اور اکبر ویسیوی تھے موجود ایدرباد کر رہا ہے امریکہ سے مقابلہ تلگانہ حکومت ریاست کی ترقی اور عوام کی فلو بحبود قید کی پابت تلگانہ قانونساز اسمبلی میں وزیر سے واسیادوں کا خطاب مرکزی حکومت خبائلیوں کے ساتھ کر رہی ہے برا سلوک منیپور میں حکومت کی حوصلہ افضائی سے مظالم میں اضافہ تلگانہ قانونساز کاؤنسل میں رکون کاؤنسل کے قویتہ کا خطاب کسی بھی ملازم کو تنخواہ اور علاونس کے معاملے میں کسی خسم کی مشکلات کا نہیں کرنا پڑے گا سامنا ٹی ایس آٹی سی کے مجاویزہ انزمام بل پر گورنر کے شکوک و شبات کی چیف سیکرٹری نے کی وضاحت گورنر تلگانہ کے خلاف راج بون سبی تلگانہ بھر میں آٹی سی ملازمین کا احتجاج منچ حکومت اور ملازمین کو پریشان کرنے کا آٹی سی ملازمین نے گورنر پر لگایا الزام اور پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران قان کو تین سال قید کی سزا سزا کے فصلے کے بعد عمران قان کو لاہور سے کیا گیا گرفتار تلگانہ ایکس پس میں فلالتہ ہی بجوربیری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی موسیقی